بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ کونسٹیٹوشن کے اوپر نائنٹین سیبنٹی تھری پہ ہے جو کہ ہم نیکسٹ ایم سی کیوز کریں گے ففٹی ون سے آنورڈز ہنڈرڈ تک جائیں گے اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہے وہ موجود ہے جو کہ ایک سے لے کر پچاس تک کے ایم سی کیوز پر موجود ہے تو آپ جو ہے جو میرا یوٹیوب چینل ریزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پلی لیسٹ کونسٹیٹوشن سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں مل جائے گا وہ میرا فرسٹ لیکچر ہی ہے یہ ہمارا بیسیکلی ایم سی کیوز ٹائپ لیکچرز ہیں اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جون جون سے پیپرز میں ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ سوالات آتے ہیں ایم سی کیوز ٹائپ تو وہ یہاں پر کور کر لی جائیں تاکہ جون جون سے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں کی اس کی ضرورت ہے ان کو آسانی سے مل جائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹوپک اور ہمارے آج کے ایم سی کیوز اس کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں میں کوشش کروں گی اس کی الیبوریشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دوں تاکہ آپ کو کنسیپٹس جو ہے اس کلیر ہو سکے پریزیڈنٹ کین بی ریمورٹ ہومیز آفیس بائی دی پارلیمنٹ آن گراؤنڈ آف فیزیکل اور مینٹل انکپیسٹی اور مسکنڈکٹ تھرو پروسیس آف ایمپیچمنٹ اس کا رائٹ انسر ہے تو یہ ہمارا ہے اپشن بی اس میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایمپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایمپیچمنٹ کا جو کنسیپٹس کا مطلب ہوتا ہے مواقضہ اردو میں جو لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے وہ مواقضہ کا ہے مواقضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم اسلام اقلام میں یا قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتائیوں گلتیوں کا جو کے نادنستہ طور پر ہوں اس کا مواقضہ نہیں کرتا تو مواقضہ سے مراد ہوتا ہے پوچھ کچھ چاند بھی یہ چیز لیکن یہاں پر ایمپیچمنٹ کا کنسیپٹ پڑتا ہے اب پریزیڈنٹ ہے اور وہ کچھ کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے فیزیکلی طور پر انکپیسٹی آ جاتی ہے اس کی یا وہ مینٹل انکپیسٹی میں سفر کرتا ہے فیزیکل میں مظہور ہو جاتا ہے یہ مینٹل انکپیسٹی انسولوینسی ہو سکتی ہے یا اور کوئی دماغی بیماری مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اب ذمہ داری ہے ایسا پریزیڈنٹ وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا تو اس وجہ سے اس کو عدے سے جانا پڑتا ہے تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کین بی ریمووو فرومیس آفیس بائی دی پارلیمنٹ کون ریموو کرے گا پارلیمنٹ کرے گا آن گراؤنڈ اور فیزیکل اور مینٹل انکپیسٹی اور میس کنڈیکٹ تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ ہمارا اپشن بنتا ہے اپشن بی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آتا ہے وہ ہے آرٹیکل ڈیش آب تا کونسٹیوشن آف نائنٹین سیبنٹی تری ڈیل وید ریموووال اور امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ یعنی کہ جو کونسٹ ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں اس کو ڈیل کون کرتا ہے تو بھئی جو ہمارا سیکشن ڈیل کر رہا ہے اس کو وہ 47 ہے ایک بار دوبارہ دیکھ لیں ریموووال اور امپیچمنٹ کے صدر صاحب اپنے عوضے سے جائیں اب یہ امپیچمنٹ کا کونسٹ ہے وہ ہمارا آرٹیکل 47 جو ہے اسے ڈیل کرتا ہے سنتالیس آرٹیکل 48 دو کونسٹیوشن 48 آف دا کونسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تری باؤنڈز ہمارا کونسا آرٹیکل ایسا ہے جو کہ جو صدر ہیں ان کو یہ چیز کہتا ہے کہ وہ باؤنڈ ہو اور ایڈوائیس جو ہے اس کو دیکھے کیبنٹ یہاں پرائم منیسٹر کی تو وہ ہمارا آپشن آتا ہے آپشن سی یعنی کہ دونوں کیبنٹ کو بھی مدنظر رکھے اور پرائم منیسٹر کو بھی رکھے اور جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کے اندر 48 آرٹیکل ڈیل کرتا ہے آرٹیکل 49 آف دا کونسٹیوشن اب ہم دھیان رہے آرٹیکل پورٹی نائن پہ آگئے ہیں تو وہ آرٹیکل پورٹی نائن ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کس شخص پہ امپاور کرتا ہے کہ اگر ہمارا پریزیڈنٹ موجود نہیں ہے تو ان کی اس کی ایپسنس میں جو ہے اس کی ذمہ داریاں ادا کر دے تو یہ چیئرمین آف سینرٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر کی اہمیت حاصل کر لیتا ہے کونسٹیوشن آف نائنٹی سیونٹی تری پروائیڈ ڈیش کانڈ آف پارلیمنٹ بائی کیمیرل یعنی کہ دو دو ایوانی ایک ہمارا جسے ہم آہ پر ہوس ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں دوسرا ہم جسے قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی کہتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا کیا ہے بائی کیمیرل کونسٹیوشن ہے یا ہمارے یہاں پر بائی کیمیرل کونسپٹ ایڈید ہے لوہر ہاؤس آف پاکستان پارلیمنٹ ایس کارل ایس وی نو جسے ہم پہلے ڈسکرائب کر سکے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور اپر ہاؤس ڈسکرائب ایس سینٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کونسٹیوشن سینٹ کا اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیچ پہ ڈیوریشن آف نیشن اسمبلی اس فائیویرز پروائیڈ آرٹیکل موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ اسمبلی کی جو ہے ڈیوریشن پوچھی جا رہی ہے تو وہ ہمارا آپشن سی بنتا ہے فکٹی ٹو اب اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آرٹیکل فکٹی ٹو ڈیفائنز کس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ پارلیمنٹ کے کونسٹیپٹ کو ڈیفائن کرتا ہے نیکس ہمارا آتا ہے بلوچستان has ڈیش ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی بلوچستان جو ہے نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس رکھتا ہے ہمارا جو صوبہ ہے تو وہ بنتا ہے سیونٹین یعنی کہ سترہ نیکس ہمارا آتا ہے خیبر پختوں خان کے لحاظ سے وہ کتنی سیٹس رکھتا ہے تو بھئی وہ رکھتا ہے فورٹی جو کہ ہمارا آ جاتا ہے بی آپشن اب چلتے ہیں اپنے نیکس کی طرف اس میں کون سے ایم سی کیوز ایڈیڈ ہے خان جی جس طرح سے ہم باقی سوبوں کا پڑھ ہم پڑھے ہیں پنجاب کا پنجاب ہے ڈیش ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی تو سب سے ادھا پنجاب کی ہوتی ہیں وہ وان ایٹی تھری ہو جاتی ہیں نیکس ہمارا آتا ہے ٹوٹل سکرنس اف نیشنل اسمبلی میمبر تری فورٹی ٹو میمبر ایز وی نو ان سو بیالیس میمبر ہوتے ہیں سیڈ ریزرڈ فار وومن سیند ان نیشنل اسمبلی نیشنل سیند اسمبلی سیند کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں وومن کی جو جو کینٹیٹی ہے وہ کتنی ہے وہ ہے چودہ عورتیں موجود ہیں سیند کی طرف سے ہماری پارلیمنٹ میں نیکس ہمارا آجاتا ہے فیڈرل کیپٹل ایریہ ہے دیش ٹیٹس فیڈرل کیپٹل ایریہ جو ہیں وہ کونسی کتنی سیٹس رکھتے ہیں تو بھئی وہ ہماری رکھتے ہیں بی ٹو سیٹس دوبارہ دیکھ بھیجئے فیڈرل کیپٹل ایریہ پھٹا ہے دیش ٹیٹس فار وومن ان نیشنل اسمبلی تو اس کا آتا ہے سیرو یعنی کہ سی پارٹا کی کوئی عورت جو ہے موجود نہیں ہے مینیمم ایج پر میمبرشپ آف نیشنل اسمبلی تو آپ کے نزدیک کیا اس کی ہو سکتی ہے اس کی ہو سکتی ہے ٹونٹی فائیو ہیئرز مینیمم ایج پر میمبرشپ نیشنل اسمبلی کے لیے ممبرشپ کے لیے آپ کی پچیس سال عمر ہونا چاہیے دا کونسیٹوشن آف نائنٹین سیوٹی ٹی پروائیڈڈ الیکشن فار نیشنل اسمبلی ہماری جو کانسیٹوشن ہے ہمارا وہ نیشنل اسمبلی کے لیے کونسا طریقے کا انتخاب بتاتا ہے ڈیریکٹ الیکشنز کا انڈر آرٹیکل ففٹی ایٹھ دا پریزیڈنٹ شاہ ڈیزولز دا نیشنل اسمبلی ایٹ اڈوائیس ہو تو یہ ہمارا کیا بنتا ہے یہ ففٹی ایٹ آرٹیکل کے مطلق بات ہے اور پریزیڈنٹ کو سلام مشورہ دے سکتا ہے کون پرائیم منسٹر کے بھئی آپ آہ ریزولز کر دیں اسمبلی کو تو اس کو ماننا پڑتا ہے آہ اس کی بات صدر کو پرائیم منسٹر کی تو یہ ہمارا آرٹیکل ففٹی ایٹھ بنتا ہے نیشنل اسمبلی اس پریزیڈ بائی تو یہ جو سات ایم سی کیوز کے بتا رہی ہوں میں کہ ففٹی ایٹھ بنتا ہے ففٹی نائن بنتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض دفعہ آہ اندر ففٹی ایٹھ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ڈسکرائب کرتا ہے بعضوں کا سیچویشن پوچھ کے آرٹیکل کا نمبر پوچھ لیا جاتا ہے تو دونوں صورتوں سے جب آپ پڑھتے ہیں تو دونوں ہی سیچویشن کے لحاظ سے جب کوشش کیا کریں کہ آپ اسے کور کریں نیسٹ ہمارا آتا ہے نیشنل اسمبلی اس پریزائیڈ بائی کون پریزائیڈز کرتا ہے ہماری نیشنل اسمبلی کو تو بھئی وہ ہمارا جو ہے وہ سپیکر ہے جو کہ پریزائیڈز کرتا ہے یعنی کہ اس کی صدارت کرتا ہے کونسٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری پرو وائیڈز کس قسم کے الیکشن پر پریزیڈنٹ کی بات کرتا ہے تو بھئی وہ ہیں انڈائریکٹ تو یہ دے نظر رکھئے کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ صدر کا انتخاب کا طریقہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ تو وہ ہے انڈائریکٹ نیکس ہمارے ایم سے کیوں آ جاتے ہیں اس کے بارے میں اور وہ اب ہم دیکھتے ہیں انڈر اب یہ ہماری تعداد سینٹ کی کونسا آرٹیکل ہمیں بتا رہا ہے تو بھئی وہ ہمارا ہے آرٹیکل ففٹی نائن اگین دیکھ لیں آرٹیکل ففٹی نائن ڈیل کر رہا ہے کس چیز کو ڈیل کر رہا ہے یہ میمبر کی تعداد کو اچھا جی اس کے بعد اب ہمارا نیکس کونسپٹ چلتا ہے اس کے طرف ہم آتے ہیں کہ کیا اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں ایچ پروینس اپ ڈیل سیٹس ہندی سینٹ سینٹ کے اندر کیونکہ برابر سیٹس ہوتی ہیں تو اس کے اندر ہماری آ جاتی ہیں چودہ سیٹیں ہر صوبے کی دیلہ دیکھ سیٹس پہ ٹیکنکریٹس ان سینٹ ٹیکنکریٹس کے جو سیٹس ہیں اسینٹ میں وہ کتنی ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں سی فور اب بیسیکلی ٹیکنکریٹس جو ہے وہ کونسا پرسوم ہوگی ہوتا ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سولہ سالہ تعلیم ہوتی ہے بیس سالہ تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ ملکی اور گیر ملکی دونوں سطحوں پر ہی جو ہے وہ مانا گیا ہوتا ہے تو یہ جو دیفنیشن ہے ٹیکنو کریٹس کی ہے دیرہ ڈیس سیٹس پر نون مسلمز اندی سینٹ آف پاکستان نون مسلمز کی کتنی سیٹس ہیں سینٹ کے اندر تو بھائی وہ ہمارا بنتا ہے فور اب دیکھئے کہ چودہ سیٹیں جو آجاتی ہیں صوبوں کی ہیں اور ٹیکنو کریٹس کی بھی دو سیٹس آگیں اور اس کے علاوہ مائنورٹیز کی ٹیکنو کریٹس کی سوری دیکھیں تو فور سیٹس ہیں اور جو ہمارے نون مسلمز ہیں اس کی بھی فور سیٹس آ جاتی ہیں دا سیسٹم افلیکشن ایڈاپٹڈ فار سینٹ ان کانسٹیٹوشن اس کال پروپورشنل ریپریزنٹیشن پروپورشنل ریپریزنٹیشن اس کو متناسب نمائزگی کا طریقہ کار بھی جاتا ہے اب اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک لحاظ سے کچھ پچیدہ نویاز رکھتا ہے سمجھنے کے لحاظ سے لیکن اتنا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کو اس لحاظ سے ڈیفائن نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اس کے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو ہے وہ کافی لونگ چلا جائے گا ہمارا اور ایم سی کیوز کے طرف سے دھیان ہٹ جائے گا برائم اربانی موپسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو ایک بار اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز یا اسے ریلیٹڈ مواد سیپریٹلی سے سرچ کر لیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ سینٹ کی جو ہے وہ ووٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بہرحال اگر سیمپل یہ چیز پوچھ لی جائے کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی صدارے میں آتی ہے تو وہ ہم دے دیتے ہیں ٹرم اینٹینیور او سینٹ میمبرشپ اس دیش تو جو ہمارا سینٹ میمبرشپ اس کی کتنی ہے اس کی سکس یئر سے وہ ہماری میاد بنتی ہے پرسنشل نوٹ بی کوالیفائید تو بی الیکٹیڈ اور چوزن میمبر آف پارلیمنٹ انلیس پھل فیل دا کوالیفیکیشن اکورڈنگ ٹو آرٹیکل ڈیش اب یہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے اسے کون سا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے تو اسے آرٹیکل ڈیل کرتا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو کیا دیفائن کرتا ہے پرسنشل نوٹ بی کوالیفائید تو بی الیکٹیڈ اور چوزن میمبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ انلیس ہی پول فیل دا کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن سے ریلیٹی ہمارا آرٹیکل کون سا آرٹیکل ہے سکسٹی ٹو نیکس ہمارا آتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹری آف دا کونسیٹیشن آف نائنٹین سیبنٹی تری ڈیلز بیت ڈیس کوالیفیکیشن کس کی ڈیس کوالیفیکیشن آف سینٹ میمبرز میمبرز نیشنل اسمبلی یہاں سی بوت اینڈ بی یعنی کہ ہمارا جو یہ آرٹیکل سکسٹی ٹری ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے یہ کس کو ڈیل کرتا ہے یہ ہمارے دونوں کونسیپٹ کو ڈیل کر رہے ہیں میمبرز اور نیشنل اسمبلی کا کونسیپٹ بھی اور سینٹ کی میمبرز کا بھی بوت اینڈ بی یہاں پہ انہوں نے میمبرز لکھا ہوا یہ ورڈ گلت ہے یہ میمبرز تھا اس کے بعد پرسن ہو ہولز فیول لکھا ہوا ہے یہ تھا ڈیول دوری شہریت کا کونسیپٹ آ گیا اب اس پہ اکثر ہمارے سہستدانوں پہ بھی مقدمیں چلائی جاتے ہیں اور جلجی فیضرات پہ بھی اکثر کسی نہ کسی کے نکل آتی ہے پرسن ہو ہولز ڈیول سیٹیزنشپ اس دس کوالیفائیٹ پر میمبرشپ آف پارلیمنٹ ایس پروائیڈٹ تو یہ کہاں پہ آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے تو ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے سکسٹی تھری اے میں بھی نہیں ہے سکسٹی تھری بی میں بھی نہیں ہے اب آپ اس کا آنسر ہے اب یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ڈیول سیٹیزنشپ جو ہے وہ دس کوالیفائیڈ قسم ہے اور یہ میں آپ کو بتا بھی دوں گی اس اس لے میں اس کو جو ہے وہ شیئر کر دوں گی اس کے بعد نیکس ہمارا آتا ہے ڈیس پالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن آف میمبرز پارلیمنٹ is provided in article of the constitution یہ ہمارا بنتا ہے سکسٹی تھری اے اب سکسٹی تھری جسٹ بات کرتا ہے ڈیس پالیفیکیشن کا کنسپٹ لیکن اب ڈیس پالیفیکیشن کی ایک بیسک گراؤنڈ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ڈیفیکشن آف میمبرز آف پارلیمنٹ کہ اب کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے ان میں آیا کہ ہماریلیٹی بیسٹ ہے فیزیکلی طور پر ہے کس چیز کے بارے میں تو ڈیفیکشن آف میمبرز میں چلا گیا ہے تو اگر یہ ورڈ یوز کہیں بھی ہو رہا ہو ڈیسیکشن آف میمبرز آف پارلیمنٹ کو کنسپٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ والی لائن یہ اس طرح سے ایم سی کو پوچھا جائے تو آپ نے کبھی کلیٹی کر کے سکسٹی تھری نہیں لگانا بلکہ آپ نے آنا ہے سکسٹی تھری اے پہ کہ یہ سکسٹی ایک کنسپٹ بنتا ہے اور یہ اپنے رکھنا ہے اپنے مائن میں نیکس ہمارا آ جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا تھا ایٹی اب ہم چلیں گے اپنی نیکس سلائیڈز کے طرف اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے ایم سی یوز موجود ہیں چلے جی اب ہمارا آج آ جاتا ہے ایٹی ون آرٹیکل سکسٹی سکس آف دا کونسٹیوشن ڈیلز وید کس چیز سے ڈیلز کرتا ہے پریبلیجز سے ڈیل کر رہا ہے میمبر پرلیمنٹ تو یہ ہمارا اللہ دیل کرتا ہے سکسٹی سکسکس پریبلیجز کا کنسپٹ ہے پہلے مائن میں رکھ لیجئے پریبلیجز کا کنسپٹ ہے اور پریبلیجز کا کنسپٹ کہاں پہ ہے اور پریبلیجز کس کے ہیں میمبر پرلیمنٹ پرولیمنٹ کے آپ نے دا پریزایڈنگ آپیسر اop دا سینیٹ is کارڈ ہمارا جو سینیٹ کا صدا پریزایڈنگ آپیسر ہے وہ چیئر میں انکلاتا ہے مینیم اے اس پر کینڈیٹ اوڈا سینٹ اس پہلے ہم نیشنل اسمبلی کی پڑی تھی اس کی ہونی چاہیے پچیس اور یہ ہمارا سینٹ کا پرسن ہو تو اس کی ہونی چاہیے تیس سال یعنی کہ تھرٹی یارس پہ اپنے مائن میں رکھے اٹھے اسٹکیٹ این آرٹیکل ڈیش آب دا کونسٹیٹوشن دیکھ نو دسکشن شل تیک پلیس مجلس شورہ وید رسپیکٹ ٹو دا کونڈاکٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہی ہمارے کئی لاغو بھی ہوا ہے اور ہمارے ایک جیس صاحب ایک جیس صاحب ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی جا کے بیٹھ گئے ان سب چیزوں سے قطعہ نظر یہ ہمارا آرٹیکل بیسکل ہمارے سامنے موجود ہے اس کی لینگویج بھی ہمارے سامنے تو یہ ہمارا آرٹیکل سکسٹی ایٹ بنتا ہے یہ دیکھ لیے کہ یہ رسٹکٹڈ ہے کہ نہ تو کونسٹیٹوشن ہمیں رسٹکٹ کرتا ہے کہ نہ اس کے بارے میں ڈسکیشن کی جائے نہ عدالتی معاملات کو آہ پارلیمنٹ میں لاکھے اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے آرٹیکل ڈیش اکڈا کونسٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھی ڈسکائز پروسیجر فار انٹرودکشن اینڈ پاسنگ آف بیلز ان پارلیمنٹ تو یہ ہمارا کونسا یہ ہمارا آرٹیکل سیونٹی ہے اب اس کے اندر دو باتیں رکھیں کہ جو ہمارا بیل ہے اس کو اردو میں مستبدہ کہتے ہیں اور اس کے دو پارس اندر بیان کیے گئے کیا بیان کیے گئے ایک تو اس کا پروسیجر ہوتا ہے انٹرودکشن کا اور دوسری چیز تو اس میں ہوتی ہے وہ پاسنگ آف بیلز کی تو اب ہمیں ایک لائن سے دو چیزیں مل گئی ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے کہ اگر آہ بیل پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹرودکشن ہوتا ہے اور اس کے پاتھ پاسی بیلز ہوتی ہے آہ بیل کین بی پاس ڈیش بائی ڈیش ان بواث ہوسیز او ڈا پارلیمنٹ تو بھئی ہمارا بڑا فیوریٹ آہ یہ ہے ایک ایم سی کیوز یہ ہے ٹو تھرڈ میجورٹی نوملی ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے سیستدانوں کے موں سے سنا جاتا ہے یہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے جو ہے وہ پاس ہوا تھا ہمارا قانون بغیرہ باقی جتنے بھی قوانین مسابدات ہیں وہ چاہے آپ سینٹ میں پیش کریں پہلے یا قومی اسمبلی میں لیکن منی بیل یا جیسے ہم فینینشل اور بجٹری جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیں نیشنل اسمبلی سے سٹارٹ کرنے یہ ہمارے آئین نے ہمیں بتایا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو فار پارلیمنٹ تو یہ ہمارا سکسٹی ٹو اس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے اگین دیکھ لیں تو کالیفیکیشن اوپ تو کالیفیکیشن اصر لیٹڈ پوچھا جائے تو سکسٹی ٹری ہے آرٹیکل ایٹی نائن آ گیا کونسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی تری امپاور گیٹ اورڈیننسیز تو ہمارا پرومل گیٹ کون کرتا ہے پریزیڈنٹ کرتا ہے یہ ہماری اوکشن سی بنتی ہے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے فورمیشن آف کیبنیٹ ایس پروائیڈڈ فورک کیبنیٹ کی فورمیشن کہاں پر پروائیڈڈ ہے تو آرٹیکل نائنٹی ون کے اندر پروائیڈڈ ہے اس کے بعد ہم اپنے چاہ رہے ہیں نائسٹ سلائیڈ پہ وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے اچھا جی اب ہمارا آتا ہے انڈر آرٹیکل نائنٹی اور دا کونسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی دا ایکزیکٹو ایٹھولیٹ فیڈریشن آہ شیل بی ایکسرسائز ان دا نیم اف پریزیڈنٹ بائی دی پریزیڈنٹ پرائی منیسٹر آہ بوت ہے انڈ بھی دیکھیں بات ہی آتی ہے انہوں نے پوچھا ہوگا ہے کہ آرٹیکل نائنٹی کے تحر جو اگزیکٹیو ایتھولیٹی ہماری بنتی ہے فیڈریشن کی تو وہ پاور کس کے پاس ہیں اب یہاں پہ بات اگزیکٹیو ایتھولیٹی ہی آتی ہے تو یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہی بنتا ہے یہاں پر دو دفعہ لکھ دی ہے ان دا نیم او یہاں پہ ڈیائش آنا تھا لیکن انہوں نے اوپر بھی پریزیڈنٹ لکھ دیا اور نیچے بھی تو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ کونسٹ آتا ہے پریزیڈنٹ کا اور آرٹیکل کون سے نائنٹی تو جب آپ آرٹیکل نائنٹی پڑھیں گے تو آپ اس کو آپ کو تھوڑی آئیڈیا ہو جائے گا کس کے بارے میں بات ہے ڈیائش ڈیائش ڈیہیڈ آف ڈی کیبنیٹ تو کون شخص جو ہے وہ ہیڈ آف ڈی کیبنیٹ ہے تو بھئی ہمارا پرائے مینیسٹر جو ہیڈ آف ڈی کیبنیٹ ہے اکورڈنٹ آرٹیکل نائنٹی تو آف ڈیسی ڈیسیویسیو نائنٹی کونسٹیوشن دا نمبر افرادل منسٹر ministers of the state who are member of senate shall not at any time exceed dash of the total numbers of the minister. یہاں پر اس کا option نہیں دیا گیا. ہم article 92 جو ہے اس کو specifically دیکھ لیں گے. اس سے ہمیں idea ہو جائے گا کہ کتنے ministers ہونے چاہیے اور ان کی تعداد کیا ہوگی. Before entering upon office a federal minister اور minister of state the minister shall make oath before. یہ جو لوگ ہیں یہ کس کے سامنے اپنا oath جو ہیں وہ اٹھائیں گے یہ لوگ تو یہ ہمارے president کے سامنے statement ایک بار دوبارہ دیکھئے تاکہ آپ کے mind میں رہے یہاں پہ minister the state minister of the state یا اور federal minister یہ پورا دیکھنے والی چیز تھی ایک بار گور کیجئے گا اس کے بعد according to article 93 of the constitution the president can appoint dash advisors on the advice of the prime minister 93 ہمارا article deal کر رہے اور president appoint کر سکتا ہے advisors اور advice لے گا ہمارا prime minister ان کی تعداد کتنی ہوگی اس کے بارے میں یہ question ہے تو بھئی اس کی تعداد ہوگی پانچ اس کی تعداد ہوگی پانچ article 95 of the constitution deals with کس چیز deal کرتا ہے تو وہ ایتا ہے vote of no confidence article 95 of the constitution deal کر رہا ہے vote of no confidence related article 95 of the constitution deal with vote of no confidence اگنسٹ کس کے اگنسٹ ہے تو یہ ہمارا بنتا ہے اے پرائی منیسٹر 95 آرٹیکل ہے یہ بہت جو ہے وہ آہ برننگ ایشو رہا ہے تو یہ ہمارا آرٹیکل 95 بنتا ہے resolution resolution for vote of no confidence need to be moved by not less than dash members of national assembly against the prime minister تو یہ ہمارے کتنے بنتے ہیں ہمارا section بنتا ہے ہمارا آرٹیکل بنتا ہے اے کہ اگر اپنے no confidence جو ہے اس کو move کرنا ہے تو 20% لوگوں سے کم نہیں ہونے چاہیے national assembly میں the president shall appoint a person being a person qualified to be appointed as a judge of supreme court to be the dash under article 100 of the constitution 1973 تو اب یہ ہمارا ہے آرٹیکل دیکھ لیں آرٹیکل 100 کی بات ہو رہی ہے president نے appoint کرنا ہے ایک qualified person to be appointed اور as a judge of supreme court to be there تو وہ کیا ہوگا ایک اس پورس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان as a judge of supreme court to be the attorney attorney general فار پاکستان under article 100 of the constitution 1973 اس کی qualification اس طرح سے ہوگی کہ وہ supreme court کا judge بننے کا اہل ہوگا under article 101 of the constitution of 1973 president appoint a dash on the advice of the prime minister gouverneur 101 میں appointment of gouverneur کی بات ہے کون کرے گا ہمارا president کرے گا یہ ہمارے سامنے اور ایڈوائس کی کس کی ہوگی تو ایڈوائس ہوگی prime minister صاحب کی تو یہ ہمارے 50 سے 100 mcqs ہوگیا جو کہ most important تھے تو نیکس انشاءاللہ ویڈیوز بنائی جائیں گے جس میں جو باقی remaining mcqs ہیں ان کا ہاتھا کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور شیئر شیئر بھی کیجئے thank you so much اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ